اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ ایم بی سی ویب اپکیشن کیسے بناتے ہیں اس پی ڈاٹ نیٹ کے اندر تو اس کے لیے آپ کو ویجل سٹوڈیو کی ضرورت ہے تو یہ رن کر لیں اگر آپ نے انسٹال کرنا سیکھنا ہے تو نیٹروک سٹیک ڈاٹ کام کے پر ہمارے پریویس ویڈیو دیکھتے ہیں تو ابھی کے لیے ہم کرتے ہیں کہ فائل پر کلک کیا نیو پر کلک کیا پھر پروجیک پر کلک کیا ایک اگر ایدر ویپ پر کلک کر لیں اور پھر ایم ایمیوے کے سکر جو اس وی ڈاٹ نیٹ اسے اس طرح کرو پھر کوکل کرتے ہیں پھر اس کے اندر ہدا کر لگا آپشو پھر對啊 kuirieけ league transformation بننے لگے تو ایم بی سی سیلک کر دیا اس طرح کرو ایم بی سی کے مطلب ہے موڈلڈ کوئیو کنٹرولر تو ابھی ہم کنٹرولر بنانے لگے ہیں کہ کیسے ایم بی سی کے اندر کنٹرولر بناتے ہیں کنٹرول جو ہوتا ہے اس کو ریکویسٹ آتی ہے اور پھر یہ موڈل کریٹ کرتا ہے اور پھر ویو کو ریٹرن کر دیتا ہے تو یہ ایم وی سی موڈل کلاتا ہے اس کے اندر موڈل ویو کنٹرولر تو یہ فریم ورگ کرتا ہے تو ابھی کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بھی پہنچا گیا ہے اس کا نام رکھ لیا ویبوکیشن کا ادھر آپ کنٹرولرز میں آئیں گے تو اس پر کلک کریں پہ رائٹ کلک کر لیں ایڈ پہ کلک کریں پھر ادھر کنٹرولر پہ کلک کر دیں پھر ادھر سے آگے الگ آپ کے پاس ابھی ہم ایمٹی کنٹرولر بنا لیتے ہیں اس کو سلیک کر دیں ایڈ کر دیں پھر ادھر جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں ابھی ہم یہی ڈیفالٹی رہنے دیتے ہیں بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرولر کیسے بنتا ہے پھر اس کے اندھر ہم کچھ لکھیں گے سٹرنگ ہے اور پھر ویو کو پاس کر دیں گے اور پھر ہمارا ویب پیج کے اوپر وہ ٹیکس دیکھ جائے گا پہلے ہمیں کنٹرولر بنانا پڑتا ہے کنٹرولر کا ریکویسٹ آتی ہے پھر وہ آگے اگر موڈل کے وہ اس نے بنانا آتا ہے موڈل کرتا ہے پھر ویو کو ریٹرن کر دیتا ہے تو ایم وی سی اپلکیشن میں ایسے سارا پروسس ہوتا ہے پھر ایڈ کر دیں تو یہ ڈیفالٹ ہمارا کنٹرولر بن گیا ہے یہ ایمپلیمنٹ کرتا ہے کنٹرولر براس کو یعنی اس کو اس کو اٹھنگ کرتا ہے تو یہ چو ہے یہ اینڈیکس یہ ہمارا ایکشن ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا کنٹرولر کا ریکویسٹ ہوگی تو ایدھر آئے گی ریکویسٹ ہماری اس فنکشن میں تو پھر اس کے بعد ہم ویو کو ریٹرن کر دیتے ہیں یہ یہ جو فنکشن ہے ویو کا یہ ہمارے کنٹرولر کلاس میں سے آیا ہے تو ابھی کے لیے ہم کرتے ہیں کہ کچھ لکھ دیتے ہیں ٹیک تو اس کے لیے ہم یہ ہی اس کا سکتے ہیں ویو بیگ یہ ہمارے پاس آبچیکٹ ہے جو ہم ویو کو بھیسیں گے اور پھر ویو میں اس آبچیکٹ کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کا ہے اس کا ہے اس کا ہے اس پلے اس کے اندر ہم دیکھ رکھتے ہیں جو ہم دیکھانا چاہتے ہیں یہ اس کے اندر ہم دیکھا ہے اس کے اندر ہم دیکھا ہے تو ہم نے اس کے اندر رکھا ہے ڈسپلے کرتے ہیں کانٹنٹ تو ہم چاہ رہے کہ یہ جو سٹرنگ ہے یہ ادھر پرنٹ ہو جائے تو یہ جو ویو بیک ہے یہ ویو کو مل جاتا ہے تو یہ جب ہم یہ ویو ریٹرن کرتے ہیں یہ ادھر اب آپ انڈیکس پہ آئے اس پہ رائٹ کلک کریں اور اس کے اندر ایڈ ویو کا کلک کر دے تو یہ جو ہمارا ایکشن ہے جو اس میتھڈ کا نام ہوتا ہے اسی نام سے ہم ویو بھی بنا لیتے ہیں یہ انڈیکس ہمارے میتھڈ کا نام ہے ایکشن جہاں پر جب کنٹرولر کو بلائیں گے تو ریکویسٹ آئے گی ادھر آئے گی تو پھر ہم ویو بنا لیتے ہیں ویو مطلب ایس ٹی ایمل پیج یہ ہوگا ابھی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایس ٹی ایمل کانٹنٹ ہوں گے اس کے اندر تو وہ ہم دکھائیں گے ایڈ کر لیں تو یہ دہیں ایس ٹی ایمل یہ پیج بن گیا تو یہ آپ کو پتہ آئے گا اس ٹی ایمل کے اندر ٹی ایگ کا بیسک ٹی ایگ ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ایکسس کرنا ہے وہ جو ہم نے یہ جو کٹرولر بنا ہے یہ ویو بیگ والا ہے اس کا اس کا یہ ویریابل جو ہے ڈسپلے ٹی ایس کو ہم ایکسس کریں گے تاکہ یہ آلی چیز پریٹ ہو جائے تو ہم ایدھر ایک اور ٹی ایگ لگا ہے ایسے بول لیکھ لیتے ہیں اس ٹی ایمار کا ٹی ایگ ہے فریزر سے ایکسی لکھا ایک سائن آپ کو ساتھ لیکھنا پڑے گا اور پھر آپ کو بھی ایک بیو بیگ ڈسپلے ٹی ایکس تو یہ چھو ہے یہ ہوپلی سے پرنٹ کر دینا چاہیے ہا با فوس پیٹ ایدھر بھی نام ہو رہا ٹھونک سیپ کر لیتے ہیں اگر آپ کنٹرول اور ایپ پائیپ تب آ دیں گے تو یہ رن ہو جائے گا یہ آئے یہ سرور پر رن ہوتا ہے اور یہ ہمارے وہ پیج کا نام جو ہم نے ویو کریٹ کیا تھا تو یہ رن ہو جائے گا تو اس کے اندر آؤٹپٹ آجنا چاہیے یہ ہمارے اوپر والا یہ جو ہم نے ہیڈنگ کے اندر لکھا تھا آور پاس اس پی جو ہم نے لکھا تھا وہ ویو بیک کے اندر جو سرینگ ہم نے کنٹرولر سے سینٹ کی تھی ہم نے پرینٹ کرالی یعنی یہ اس کا اوٹپورٹ یہا ہے اور پھر جو ہے ہیڈنگ ملا ہے اور یہ کہاں سے ہے یہ ایک سائن لگا گیا یہ دسپلی ٹیکس یہ کہاں پہ اس کی ویلیو سیٹ ہوئی ہے یہ کٹرولر کے اندر تو جب آپ انڈیکس کو بلائیں گے یعنی یہ ایدھر انڈیکس لکھیں گے یہ ہماری اپلیکیشن کا نام ہے اور پھر آگے جب ہم نے انڈیکس لکھا ہے تو ریکویسٹ ہیڈر آتی ہے یہ ہمارے ایکشن والے اس کے اندر ہم نے ویلیو سیٹ کر دیا ویو بیک جو ہے یہ آبچیکٹ یہ ویو کو شلا جاتا ہے ویو کون سے ہمارا یہ اللہ پیج تو اسے مل جاتا ہے تو پھر یہ ادھر آکے یہ ہم پرنٹ کلا رہتے ہیں ایڈ سائن لگاتے ہیں تو یہ سیمپل سی اگزیمپل ہے کہ آپ کنٹرولر کیسے بنا سکتے ہیں اسپ.net کے اندر ایم وی سی موڈل ایم وی سی فریم ورکے یوز کر کے تو اگر آپ آگے اور پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا پورا کورس لے سکتے ہیں اسپ.net ایم وی سی کے اوپر نیتروک سٹیک ڈاٹ کام کے اوپر آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں